اللہ رب العالمین والعاقبت للمتقین والصلاة والسلام على من قانا نبی آدم بین المائی والتین قول اللہ تبارک و تعالیٰ في القرآن المجید والفرقان الحمید وذکرهم بے ایام اللہ صدق اللہ العظیم صدق صادق المہدوغ علی صلاة و تسلیم ان اللہ و ملائکتہ یسلون علی النبی یا ایوہ اللذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیم اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا شفینا و حبیبنا و طبیبنا و نبینا و مولانا محمد و علی آلہ و اصحابہ و احل بیتہ و ذریاتیہ و بارک السلیم صلاة و سلام علیک یا رسول اللہ صلو اللہ و تبارک و تعالیٰ علیکہ وسلم ربی نور شریف کی آٹھوی تاریخ ہے پوری دنیا میں اس وقت ایک ربی نور شریف سے لے کر چاند کی رات تک ربی ثانی کی چاند رات تک یہ پورا مہینہ جو نبی پاک صلو اللہ علیہ وسلم کے ولادت کے جشنی کا مہینہ ہے پوری دنیا اس مہینے میں نبی کی ملاد کا ذکر کرنے میں اور آپ کا تذکرہ کرنے میں مشغول ہے جہاں تک میری معلومات کا سوال ہے تو میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ یہ بات ارس کرنا چاہتا ہوں کہ ایسا کوئی دن نہیں ہے کہ دنیا میں کہیں نہ کہیں بلکہ کہیں نہیں بلکہ مختلف ممالکوں میں مختلف جگہوں پر جہاں بھی عاشقان رسول موجود ہے وہ اپنے نبی کی ملاد کا اور ولادت کا ذکرہ خیر کرنے میں مجھگول ہے آج بمبئی کی سرزمین ممرا پر آپ اور ہم بھی سعادت کو حاصل کرنے کے لئے جمع ہوئے ہیں جس کے لئے میں ممرا کے تمام اپنے حباب کا نوجوانوں کا اپنے بزرگوں کا ممنون و مشکور ہوں اور دل کی گہرائیوں کے ساتھ جشنید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک بات پیش کرتا ہوں اور ساتھی اپنے ان تمام احباب کے لئے جنہوں نے آج اس بزرگوں کو سجایا آراستہ کیا اللہ کی بارکہ میں دعا گو ہوں کہ خالق کائنات ان تمام لوگوں نے تیری رضا کی خاطر تیرے محبوب کے ذکر کو بلند کرنے کے لئے آج کی اس مجلس کا انعقاد کیا خالق کائنات اپنے فضل و کرم سے اپنے حبیب کے صدقے میں ہماری ان کاویشوں اور کوششوں کو قبول فرما اور دعا ہے کہ اللہ رب العزت مسطد رسول پر جتنے علماء اہل سنت تشریف فرما ہے ان سب کے لئے بھی دعا کرتا ہوں کہ رب کائنات اس ملاد پاک کی برکتوں کے صدقے میں ان تمام ہمارے علماء اہل سنت کی عمروں میں علم میں رسک میں تمام دنیاوی اور دینی معاملات میں ترقی آتا فرمائے اور ان کے فیوز و برکات سے ہم سب کو مالا مال کرتا رہے ہیں خلا نظیم کا پارہ نمبر تیرہ ہے سورہ ابراہیم اور آیت نمبر پانچ ہے اس کی جس کو میں نے قدبے میں تلاوت کیا بڑی مشہور و محروف آیت کریمہ ہے اکثر قدبہ اس آیت کو اپنا موضوع سکن بناتے ہیں پارہ تیرہ سورہ ابراہیم آیت پانچ میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ اے میرے بندوں اللہ کے بہترین دنوں کو یاد کرو رب تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ اللہ کے جو بہترین دین ہیں اس میں ان دنوں کو یاد کرو ان دنوں میں تذکرہ کرو دوسرے لفظوں میں ان دنوں میں رب کے شکر گزار بندے خصوصیت کے ساتھ بن جاؤ یہ تو ہر لمعہ ہر دن رب کی شکر گزاری کے لیے ہے مگر کچھ مخصوص ایام وہ ہے جن میں عام دنوں کے مقابلے میں کچھ بڑھ چڑھ کر اللہ کا شکر ادا کرنا ہے اللہ کا ذکر کرنا ہے اور جو نعمتیں اس نے ہمیں عطا کی ہے اس پر اس کے شکر کے ساتھ اس کے احسان کا تذکرہ کر کے اس کی برکتوں کی طلب کرنا ہے تفسیر مداری کے اندر صاحب تفسیر مداری حضرت امام نصفی رحمت اللہ تعالیٰ اور اس کے علاوہ مشہور و معروب مفسیر حضرت امام ابن جریر تبری جن کے بارے میں ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ تفسیر کے اندر ان کا ایک بہت عالی مقام ہے اور قرآن عظیم کی بہتین تفاصیر میں ان کی تفسیر ابن جریر یا جس کو تفسیر تبری بھی کہا جاتا ہے یہ بڑی مشہور و معروب بہتین تفاصیر میں شمار ہوتی ہے ابن تیمیہ نے بھی ان کی تفسیر قرآن کا بڑا ذکر کیا اور بڑی تعریف و توصیب بیان کی چنانچہ امام ابن جریر تفسیر ابن جریر یا تفسیر تبری میں اور اسی طرح امام خازین تفسیر خازین کے اندر اور اس کے علاوہ متعدد مفسرین ہیں جو اس آیت کریمہ کی تفسیر میں حضرت سیدنا مجاہد حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس اور حضرت قطادہ رضی اللہ تعالیٰ نحم ان حضرات سے اس کی آیت کی تفسیر میں نکل کرتے ہیں کہ اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا وَذَكِّرْهُم بِأَيَّامِ اللَّهِ اللہ کے بہترین دنوں کو یاد کرو فرماتے ہیں بہترین دنوں سے مراد یہ ہے کہ وہ دن جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی خاص نعمت اپنے بندوں کو عطا کیو بہترین دن سے مراد جس میں اللہ رب العزت نے خاص نعمت اپنے بندوں تک بھیجیو خاص بہترین نعمت سے مستفس کیا ہو یہ اس سے مراد ہے اور قرآن عظیم میں پارہ نمبر تیس سورہ دوہا سورہ الدوہا آیت نمبر گیارہ میں ارشاد ہوتا ہے کہ جب تمہیں اللہ کی طرف سے نعمت ملے تو تمہیں کرنا کیا ہے ارشاد ہوتا ہے وَعَمَّا بِنَعِمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّسِ اے لوگو جب تمہیں تمہارے رب کی طرف سے کوئی نعمت ملے تو اس نعمت کا خوب چرچہ کرو ذکر کرو اس نعمت کا لوگوں کو بتاؤ کہ اللہ نے ہمیں یہ نعمت دی ہے اور یہ بھی انسان کی فطرت ہوتی ہے کہ جب اس کو کوئی اچھی چیز ملتی ہے تو وہ اپنے دوستوں اور احباب رشتہ داروں میں اس چیز کو دکھاتا ہے اور اس کا اظہار کرتا ہے مثال کے طور پہ اگر میں ناکور سے آتا ہوں اور ناکور سے ایک بہترین قسم کا میں نے موبائل لیا اور حضرت مولانا عابد صاحب تشریف فرما ہے ابھی چند مجالیسوں سے ان سے ہماری ملاقاتیں ہیں اور میں بڑی مسررت کے ساتھ اس مسنس سے تاکہ بعد ریکارڈ ہو یہ اعلان کر رہا ہوں کہ یہ وہ ذات ہے جنہوں نے پڑھا تو غیر مقلدوں کے مدرسے میں عالم ان کے مدرسوں میں بنے لیکن اللہ جس کو ہدایت عطا فرماتا ہے تو وہ پڑے کہیں بھی رہے کہیں بھی لیکن اگر ہدایت مقصود ہو تو اللہ جہنم تکھیج کر جنت کی طرف غامزن کر دیتا ہے اور ہوا ہے یہ تاریخ اسلام بتاتی ہے کہ ابو جہل جیسے بدترین کافر کے گھر سے اکرمہ جیسے صحابی رسول پیدا ہو والد ابن مغیرہ کے بدترین جس کی مضمت قرآن میں آئی ہے خالد ابن ولی جیسے صاحبزادے پیدا ہوئے تو تاریخ رہی ہے اللہ تعالیٰ نے ان کے لئے ہدایت مقدر فرما دی تھی اور کہیں ایک گوشہ ضرور تھا دل کا ایک کونہ ضرور تھا کہ باوجود اس کے کہ یہ پڑ ضرور رہے تو بدعقیدوں کے مذہب میں عالم وہاں سے ضرور بنے اور پھر یہی نہیں ان کی مسجد میں امامت بھی کی لیکن دل میں کہیں اگر تھوڑی سی محبت رسول تھی بس یہ اس کا صدقہ تھا کہ اللہ نے ہدایت اتا فرما دی توبہ کر کے آج الحمدللہ سنت میں ہیں اور پھر ایسے ہی نہیں ہیں کہ بس آگئے آئے نہیں ہیں بلکہ ان کا جینہ بھی حرام کر دیا ہے اب ان سے سوالات پوچھتے ہیں تو یہ لوگ جواب دینے سے کتراتے میں نظر آتے ہیں کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ جو تیر ہم نے دوسروں کے لئے تیار کیا تھا اب یہ تیر کا رخ پلٹ کر ہماری طرف آ رہا ہے بہرحال یہ تشریف فرما ہے میں مثال دے رہا ہوں کہ ناکپور سے میں آتا ہوں اور ایک بہتین قسم کا موبائل لاکر ان کو توفے میں پیش کرتا ہوں تو اب اگر یہ قدردہ ہیں اس موبائل کے میرے توفے کے قدردہ ہیں تو یہ اس کو چھپائیں گے نہیں بلکہ اس کا تذکرہ کریں گے اس کا چرچہ کریں گے کریں گے نہیں لوگوں سے کہیں گے دیکھیں صاحب یہ موبائل دیکھ رہے ہیں اب ابھی انڈیا میں یہ موبائل لانچ نہیں ہوا ہے ہوا یہ کہ فاروق رزوی صاحب امریکہ گئے تھے کسی پروگرام میں وہاں یہ موبائل انہیں نظر آیا میرے لئے خرید لیا اور دیکھیں مجھے ہی لا کے دیا ہے تو یہ نعمت جو ملی موبائل کی شکل میں اس کا چرچہ کریں گے ذکر کریں گے اور اگر یہ ذکر نہ کرے چرچہ نہ کرے تو مجھے تھوڑی تقلیب تو ہوں گی کہ دیکھو یار اتنا قیمتی موبائل میں نے لا کر دیا حال یہ ہے کہ خود بھی چھپا کے رکھتے ہیں نہ ظاہر کرتے ہیں نہ استعمال کرتے ہیں نہ کسی کے سامنے اس کا ذکر کرتے ہیں تو گویا انہوں نے میری دیوی نعمت کی قدر نہیں کی یہ ایک تمثیل ہے دنیا بھی مگر تمام نعمتوں میں سب سے افضل نعمت کون ہے جتنی نعمتیں بندے کو ملی ملتی ہے ملیں گی اور قیامت تک جتنے انسان پیدا ہوں گے اور اللہ نعمتیں ان کو عطا کرتا رہیں گا ساری نعمتیں کس کے صدقے میں پیدا کی کس کی وجہ سے پیدا کی کس کے سبب سے پیدا کی ساری نعمتوں کا منبع کون ہے ساری نعمتوں کا مرکز کون ہے وہ ذات جو خود فرماتی ہے اے حبیب اگر تُو پیدا نہ کرتا تجھے پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا کائنات کو ہی پیدا نہ کرتا ساری کائنات تیرے صدقے میں تو سب سے بڑی نعمت رسول اللہ کی ذات ہے اور جب یہ نعمت بندوں کو ملی اور جس تاریخ کو ملی جس دن ملی کیا اس تاریخ اور اس دن کا ذکر نہیں کیا جائیں گا اس میں شکر نہیں کیا جائیں گا تذکرہ نہیں کیا جائیں گا اور پھر نعمت کیسی کیسا بنایا نعمت کیسی میں نے ایک موبائل کی مثال دیتی ہے گھٹیا مثال ہے یہ مثال صرف سمجھانے کیلئے تھی موبائل میں نقص ہو سکتا ہے موبائل میں کمیاں ہو سکتی ہے موبائل میں خامیاں ہو سکتی ہے مگر جو آقا ہمیں عطا کیے گئے اس میں کوئی نقص اور خامی نہیں ہے ایسا بے عیب نعمت ایسی بے عیب نعمت نہ کل کوئی عیب نکالا جا سکا تھا نہ آج نہ قیامت تک حسان رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں کیا فرماتے ہیں خولکتا مورعم من کل عیبین کہ انکا قد خولکتا کما تشاؤ اے اللہ کے رسول آپ کو اللہ نے ہر عیب سے بے عیب پیدا کیا ہر عیب سے پاک پیدا کیا ایسا پیدا کیا جیسا خود آپ پیدا ہونا چاہتے تھے جیسا آپ چاہتے تھے وہ ایسا بنایا ایسی بے عیب نعمت اور اس کا چرچہ نہ کیا جائے اس کا ذکر نہ کیا جائے اور کہے کہ یہ تال کے کہہ دیا جائے ارے بھائی کسی کے پیدا ہونے سے اور کسی کے مرنے سے کیا ہم اسلام کو لینا دینا تعلیم کی بات کرو ہم کہتے ہیں تعلیم تب آئیں گی کہ جب ذات ہوں گی تعلیم صفت ہے نبی کا وجود ذات ہے جب ذات ہی نہیں تو صفت کہاں سے ہوں گی تم صفتوں کی بات کرتے اور ذات کو چھوڑتے ہو تو کتنی عجیب بات ہے نعمت کے اسی آئیے میں ایک حوالے سے آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں یہ کتاب ہے نزت المجالیس امام عبد الرحمن مونٹر پہ دکھ رہی ہے آپ لوگوں کو نہیں دکھ رہی ہے آپ دکھ رہی ہوں گی اور اسٹیج والوں کو لوگوں کو دکھی نہیں رہی ہے یہ مونٹر اگر یہاں پیچھے لگایا جاتا تو اسٹیج والوں کو بھی دکھتا عوام کو بھی دکھتا وہ غلط لگا دیا گیا بہرحال چلی اب جیسا بھی ہے اب وقت بھی نہیں ہے بدلنے کے لیے نزت المجالیس امام عبد الرحمن السفوری الشافعی رحمت اللہ اس صیرت پر بہترین کتاب لکھی دو جلدوں میں نزت المجالیس حالانکہ اکثر روایتیں اس میں ضعیف ہیں ہم تسلیم کرتے ہیں مگر فضائل میں ضعیف حدیثیں اور ضعیف روایتیں موتے بار مان لی جاتی ہیں آئیے نزت المجالیس کی جل نمبر دو صفحہ تین سو اور تیس جل دو صفحہ تین سو اور تیس پر امام عبد الرحمن السفوری الشافعی حضرت امام نصفی سے نقل کرتے ہیں کہتے ہیں وقال النصفی خلق اللہ راس محمد صلی اللہ علیہ وسلم من البرقتی کہتے ہیں کہ امام نصفی نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ نے اپنے حبیب کی تخلیق فرمائی تو کشان سے تخلیق فرمائی کہ اپنے حبیب کے سرے اقدس کو برقت سے پیدا کیا اپنے حبیب کے سرے کو برقت سے وجود بکشا وَعَنِهِ مِنَ الْحَيَائِ اور نبی کی آنکھوں کو حیاء سے بنایا نبی کی آنکھوں کو حیاء سے وجود بکشا وَعُزُوْنَهِ مِنَ الْغَيْرَتِ اور اللہ نے اپنے حبیب کے کانوں کو غیرت سے پیدا کیا بغیرت کان بنا ہے بغیرت نہیں بغیرت کان بنائے غیرت سے اپنے حبیب کے کانوں کو پیدا کیا وَالْلِسَانَهُ مِنَ الزِّكْرِ اور اللہ نے اپنے حبیب کی زبان کو ذکر سے پیدا کیا اپنے ذکر سے تخلیق فرمایا وَاشَفَائِتِهِ مِنَا تَسْبِیح اور اللہ نے اپنے حبیب کے لبوں کو تسبیح سے پیدا کیا وَوَجْهُ مِنَ الرِّدَائِ اور اللہ نے اپنے حبیب کے چہرے کو اپنی رضا سے پیدا کیا وَسَدْرَهُ مِنَ الْإِخْلَاسِ اور اللہ نے اپنے حبیب کے سینہ مبارک کو سینہ پرنور کو اخلاص سے پیدا کیا وَقَلْبَهُ مِنَ الرَّحْمَتِي اللہ نے اپنے حبیب کے دل کو رحمت سے بنایا وَفَوَادُهُ شَفَاتِهِ اور اللہ نے اپنے حبیب کے جگر کو جگرِ اقدس کو جگر کہتے ہیں نا اس کو اللہ رب العزت نے شفقت سے پیدا کیا وَقَفَائِهِ مِنَ الْقَرَمِي اور اللہ نے اپنے حبیب کی ہتیلی پاک کو ہتیلی کو قرم سے پیدا کیا وَشَعَرَهُ مِنْ نَبَاتِي الْجَنَّةِ اور اللہ نے اپنے حبیب کے ذلفوں کو بالوں کو جنت کے درختوں سے یا جنت کی شاکوں سے پیدا کیا وَرَقَيْهُ مِنْ اَسَالِحَا اور اللہ نے اپنے حبیب کے لوابِ دہین کو جنت کے شہد سے پیدا کیا جنت کے شہد سے اپنے حبیب کے لواب کو مزین فرمایا وَلَحْمَهُ مِنْ مِسْكِيهَا اور اللہ نے اپنے حبیب کے گوش کو گوشِ اقدس کو گوشت جس کو کہتے ہیں نا لحم اس کو مشکِ جنت سے پیدا کیا وَعَزْبَهُ مِنْ كَافُورِيهَا اور اللہ نے اپنے حبیب کی ہڈی مبارک کو کافورِ جنت سے پیدا کیا وَاسْنَانَهُ مِنْ الْيَمَنِي اللہ نے اپنے حبیب کے دندانِ مبارک کو داد شریف کو یمن کی برکت سے پیدا کیا وَعَرِجْ لَيْهِ مِنْ رِدَاهِ وَعَدُودَهِ مِنْ الْقُوَتِ اللہ نے اپنے حبیب کے بازوں کو قوت سے پیدا کیا فَلَمَّا أَقْمَلُ اللَّهُ تَعَالَى بِحَاذِهِ صِفَةً اور جب اللہ نے ان صفتوں سے متصب کیا اپنے نبی کو ان صفتوں کے ساتھ اپنے حبیب کی تخلیق فرمائی اَرْصَلَى اللَّهُ تَعَالَى الَحَاذِهِ الْعُمَّةِ تو پھر اپنی امت کی اپنے نبی کی امت کی طرف محبوس کیا اس امت کی طرف حبیب کو بھیجا اور بھیجنے کے بعد ارشاد فرمایا وَقَالَا پھر ارشاد فرمایا حَاذِهِ حَدِّيَتِ اَلَيْكُمْ فَعَارِفُوهُ قَدْرَهُ وَعَزْمَهُ اے لوگو اے میرے جہانے والو اے مجھ پر ایمان رکھنے والو اے نبی کی امت والو میں نے ایک عظیم نعمت تمہاری طرف بھیجی اب جب یہ نعمت بھیجی تو اس کی عزت کرو اس کی تعظیم کرو اس کی قدر کرو اب قدر کا تقاضہ کیا ہے قدر تب ہوں گی کہ جب اس کا ذکر کیا جائے اس کے ملنے پر شکر ادا کیا جائے اس کے وجود مبارک پر اللہ کا احسان تسلیم کیا جائے تو اہل سنت و جماعت الحمدللہ سمہ الحمدللہ قدر والے بھی ہیں احسان والے بھی ہیں احسان کا احساس کرنے والے یہی وجہ ہے کہ جیسے ہی ربیل اول کا مہینہ آتا ہے انہیں فوراً یہ بات یاد آ جاتی ہے کہ یہی وہ مہنہ مبارک ہے جس مہینے میں اسی عظیم نعمت رب نے عطا کی تھی لہٰذا پورا مہینہ اپنے حبیب کا ذکر کرتے ہیں اور رب کا شکر ادا کرتے ہیں مگر عجیب بات ہے کہ اللہ کا شکر ادا کرنا بھی کچھ لوگوں کے نزدیک بیدت نظر آتا ہے بعض لوگ تو تجاوز کر کے شرک تک کہہ دیتے ہیں اور کچھ لوگ جو تھوڑا بہت سمجھتے ہیں وہ شرک نہیں کہتے وہ بیدت ضرور کہتے ہیں دو لفظ اتنا استعمال کرتے ہیں یہ لوگ کہ مجھے تاجیب ہوتا ہے کہ شاید یہ اتنا اللہ کا بھی نام نہیں لیتے جتنا یہ دو لفظوں کا استعمال کرتے ہیں اللہ کا بھی ذکر اتنا نہیں کرتے جتنا وہ بیدت شرک شرک یہ کام شرک یہ بیدت یہ شرک یہ بیدت نتیجہ یہ ہوا کہ انہوں نے اسلام کے ایک بہت بڑے حصے کو وہ اشیار وہ چیزوں کو جو تازیم رسول پر دلالت کرتی ہے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تازیم کی طرف ہمیں لے جاتی ہے اس کو اسلام سے بیدت کہہ کے اور شرک کہہ کر خارج کر دیا اور نتیجہ کیا ہوا نتیجہ یہ ہوا کہ آنکھوں سے وہ حجاج اکرام دیکھتے ہیں کہ روز رسول پر بھی ان سے عدب نہیں ہوتا ظاہر سی بات ہے جبکہ روز رسول پر عدب نہ کریں تو پھر ذکر میں کہاں رسول کا عدب کریں گے اور پھر ذکر کہاں کریں اب آئیے ان کی بنیادیں کیا ہیں بیدت کہنی کی ملاد کو اس تعلق سے چند ویڈیو دیکھیں گے ہم چند اترازات سنیں گے اور اس کے جوابات دی جائیں گے انشاءاللہ پہلے دیکھیں یہ ایک محروم ہے جو جا چکے ہیں یہ اپنے انجام کو پہنچ چکے جو ان کا مقصد جو ان کا مسکن اصلی تھا وہاں پہنچ گئے ڈاکٹر اسرار احمد آئیے ان کے ذرا شدت دیکھئے اتنی شدت انہوں نے کبھی اسلام کے گستاخوں کے بارے میں نہیں بتائی نبی کے گستاخوں کے بارے میں ان کی اتنی شدت نہیں تھی جتنی ملاد منانے والوں کے لئے شدت تھے ان کے آن ڈاکٹر اسرار صاحب کیا کہتے ہیں ذرا سنیے اید ملادن نبی ایک نئی عید ہو گئی ہے اید ملادن نبی ایک نئی عید ہو گئی ہے کیا اس کا حکم دیا محمد رسول اللہ نے وہ اپنی ہی جات کرنا روایات ہیں اپنی ہی جات کرنا بدعات ہیں اپنی ہی جات کرنا رسومات ہیں ان پر لگے ہوئے اور دعوے کرتے ہیں اللہ سے محبت رسول کے عشق کے جبکہ ان کے عمل میں نہ اللہ کی طاعت ہے نہ رسول کا اتباع ہے اب جب ایسی صورت پیدا ہو جائے تو کیا کرے فَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِيَجَهِ فَهُوَ مُومِنُنُنُنُنُنُنُنُنُنُنُنُنُنُنُنُنُنُنُنُنُنُنُنُنُنُنُنُنُنُنُنُنُنُنُنُنُنُنُنُنُنُنُنُنُنُنُنُنُنُنُنُنُنُنُنُنُنُنُنُنُنُنُنُنُنُنُنُنُنُنُنُنُنُنُنُنُنُنُنُنُنُنُنُنُنُنُنُنُنُنُنُنُنُن مومن ہوگا اس کے بعد تو ایمان رائی کے دانے کے برابر بھی نہیں ہے دیکھ رہے ہیں آپ ملاد منانے والوں سے نفرت ڈین مارک کے پادری نے جب رسول اللہ کی گستاکی کی تھی وہ نفرت ڈاکٹر اسرار کو وہاں بھی اتنی نہیں نظر آئی ہوگی اور آج بھی یہ جو توحید کے ٹھکے دار بنے بیٹھے ہیں کملش تیواری جیسے خبیص نے رسول اللہ کی گستاکی کی یہ وہاں نظر نہیں آ رہے میں غیر مقلدوں کی بات کر رہا ہوں اب رہے کے دیوبندی وہ کچھ نظر آ رہے ہیں تو ان کے بعد میں بتاؤں گا کہ وہ کیا کر رہے ہیں اور انہوں نے کیا کرنا چاہیے ہاں لکھے میں دونوں پہلو رکھوں گا کیا انہوں نے امریکہ کے خلاب کبھی تنی شدت سے زبان کھولی جتنا یہ ملاد منانے والوں کے خلاب زبان کھول رہے ہیں کیا ان لوگوں کے خلاب انہوں نے کبھی تنی شدت سے جملے کہیں کہ جنہوں نے صحابہ کی قبروں کو تک ڈھایا ہو جنہوں نے مکہ اور مدینے میں چھ سو مساجدوں کو شہید کیا ہو وہاں پر نہیں لیکن آئیہ دیکھیں کہ کتنی شدت کہتے ہیں کہ ملاد النبی ایک نئید ہو گئی ہے کیا رسول اللہ نے اس کا حکم دیا یہ پہلا الزام میں ان کا کیا رسول اللہ نے اس کا حکم دیا کیا صحابہ نے یہ ملاد منایا یہ اپنی اجادات ہے تو اب جب ایسی صورت پیدا ہو جائے جب لوگ ملاد منانے لگے نبی کی ملاد کا ذکر کرنے لگے تو کیا کرو فمن جہدہو فی یدہی تو اپنے ہاتھ سے ان سے جہاد کرو جنگ کرو یعنی دوسرے لفظوں میں اسرار حمد صاحب کہہ رہے ہیں کہ جو ملاد مناتے ہیں وہ کافی رہے اور ایسے بہترین کافی رہے کہ ان سے جہاد کرنا فرد ہے یعنی ملاد نے آپ کو اسلام سے نکال دیا بتائیے آپ نے نبی کی پیدائش کا ذکر کیا تو نبی کو خدا کہا کہ آپ مشرق ہوئے ارے آپ تو تذکرہ کر رہے ہیں کہ نبی پیدا ہوئے پیدا ہوئے پیدا ہوئے بارہ تاریخ تھی پیدا ہوئے ماء آمنہ تھی باب عبداللہ تھے دادہ عبدالمتلیب تھے آپ پورے رشتہ دار بتا رہے ہیں باپ بتا رہے ہیں مائم بتا رہے ہیں پیدا ہونے کا ذکر کر رہے ہیں تو پیدا وہ ہوتا ہے جو خدا نہیں ہوتا اور جو خدا ہے وہ پیدا نہیں ہوتا تو آپ تو توحید کا ذکر کر رہے ہیں توحید کو بلند کر رہے ہیں اور ہم اس سال ہر سال ملاد اس لئے مناتے سننی جئے ہمارے سامنے تاریخ کی وہ قومیں موجود ہیں جنہوں نے عیسیٰ کے موجزات کو دیکھ کر خدا کا بیٹا کہا وہ یہودی موجود ہیں جنہوں نے حضرت عزیر کو سو سال کے بعد زندہ دیکھا تو خدا کا بیٹا کہی دیا تو ہمیں اندیشہ تھا کہ عزیر سے زیادہ موجزات رسول اللہ کے ہیں عیسیٰ سے زیادہ موجزیں رسول اللہ کے ہیں تو آنے والی قوم رسول کو خدا نہ کہے دے تو ہر سال ملاد منا کے بتایا گیا خدا نہ کہنا محمد ہے یہ پیدا ہوئے ہیں اور جو پیدا ہوتا ہے خدا نہیں ہوتا تو ہم تو توحید بتا رہے ہیں اور تم نے اسی کو شرک کر دی اور جہاد تو اسرار احمد آپ تو مر کر مٹی میں مل چکے ہو کاش اگر زندہ ہوتے تو میں آپ سے تعلق قائم کر کے پوچھتا کہ اسرار صاحب اتنی شدد سے کبھی آپ نے اسلام کے دشمنوں سے بھی جہاد کا فتوہ دیا وہاں نہیں دیں گے کیوں کیونکہ تلوے چاٹنے کی عادت تھی آپ کو جب تک آپ امریکہ کے تلوے نہ چاٹے جب تک آپ سعودیہ کے تلوے نہ چاٹے آپ کی ڈال روٹی نہیں چل سکتی ڈال روٹی واپس لے رہا ہوں بریانی کی بوٹیاں نہیں چل سکتی ڈال روٹی تھوڑی کھانے والے یہ لوگ ہیں تو جہاد کرو ایسے لوگوں سے جو میلات مناتے ہیں اور اگر جہاد کرنے کی طاقت نہ ہو یعنی دیکھو انہوں نے وہاہبیت کے دوگلے پن کو بتایا کہ جہاں تعداد ہو وہاں لڑو مارو تو اس لئے تم میں کہتا ہوں کہ یہ آتنبادی لوگ ہیں یہ دہستگرد ہے جہاں ان کی تعلار بڑھتی ہے یہ جہاد کے نام پر لڑنے کی بات کرتے ہیں اور جب کم ہو لڑ نہیں سکتے تو کیا کرو زبان سے بولو وجہ دو فی لسان ہی زبان سے جہاد کرو اور کعب وہ بھی نہیں کر سکتے بہت کم ہو کسی سنیوں کی بستی میں رہتے ہو اور دو چار گھر ہو اور اب بولنے میں ڈر لگتا ہو کہ سنی دھو نہ ڈالے پیٹ نہ ڈالے تب کیا کرو کم اس کم دل میں برا جانو اور اس کے بعد تو ایمان ہی نہیں پھر تو ایمان کے دلیل سنیوں کا عرض کرنا ان کے نصدیق ایمان کے دلیل سنیوں کو ان کے مراسیم سے روکنا یہ کون سا فرقہ ہے میرے سمجھ میں نہیں آیا پوری انرجی کے صرف سنیوں پر اور وہ بھی ہندوستان کے سنیوں پر ان کی عوقات نہیں ہیں کہ مصر کے سنیوں سے پوچھے کہ تم کیوں جلوس نکالتے ہو تم کیوں ملاد مناتے ہو ترکیوں کے مسلمانوں سے یہ نہیں پوچھتے انڈونیشیا کے مسلمانوں سے یہ نہیں پوچھتے سودان کے مسلمانوں سے یہ نہیں پوچھتے امریکہ منچسٹر کے اور انگلینڈ کے ہائی لینڈ کے مسلمانوں سے نہیں پوچھتے ہم نے گدشتہ سال ایک ڈی وی ڈی نکالی تھی اور بتایا تھا ایک سو چھپن ممالک ہے کتنے دنیا میں ایک سو چھپن ممالک جہاں ملاد النبی منایا جاتا ہے سبحان اللہ کیا بات ہے جہاں جلوس نکالے جاتے ہیں صرف ایک سعودیہ خبیصوں کا علاقہ جانی نکلتا اور وہ اس لیے نہیں کہ سننی نہیں ہے وہاں اس لیے کہ وہاں ظالم فیرون اور نمرود کی شکل میں کچھ لوگ بیٹے ہوئے کچھ فیرونی ہیں جو موسیٰ کی پیدائی سے چڑ گئے ہیں کچھ نمرودی ہے جو ابراہیم کی ولادت سے چڑ کھاتے ہیں یہ ان کا تصور ہے آئیے ایک اور صاحب کو سنیں جوابات تو میں حدیث سے بعد میں دوں گا اس کا نام ہے علمران اور ابھی حال یہ ہے کہ رسول اللہ کی حدیث تھی سرکار نے فرمایا کہ قرب قیامت گمراہ کرنے والے لوگ نکلیں گے اور ایسے نکلیں گے فرمایا کیڑے مکڑوں کی طرح ادھر کیڑے مارو ادھر سے کونے سے نکلیں گے ادھر مارنے جاؤں گے تو ادھر سے حال ابھی یہی ہے کہ ان جماعتوں میں ہڈ چھٹ پائیا کوٹ اور ٹائی پہننے والا بھی کیڑے مکڑوں کی طرح نکل پڑے کیا بول رہے ہوش نہیں اب ذرا سنیے اس کی خورا فاتح اور بکواسی اس کا نام ہے عمران عمران بردرز بولتے ہیں ہیدر آباد کا ہے کسی زمانے میں زاکر نائک کا چیلہ بولتا تھا بتائیں گا میں اس کا باپ ہوں خود اس نے اپنی ایک سینٹر قائم کی اہدر آباد میں اب ذرا اس کی بکواس سنی اچھا خیامت کا دن واقع ہو گیا سمجھو اس خیامت خائم ہو گئی اب اللہ تعالیٰ بولے چلو کون کو نے میناد منائے سو ہم پورے منائے ہم پورے ہاتھ اللہ ہم منائے منائے سب یہ جو ہاتھاں اٹھائیں گے نا منائے 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 بلکہ اس میں ابوقت صدیق کا ہاتھ نہیں اٹھیں گا عمر رضی اللہ تعالیٰ کا نہیں اٹھیں گا عثمان رضی اللہ تعالیٰ کا نہیں اٹھیں گا عائزہ رضی اللہ تعالیٰ انہا کا نہیں اٹھیں گا خدیقہ رضی اللہ تعالیٰ انہا کا نہیں اٹھیں گا کوئی صحابی کا نہیں اٹھیں گا پورے چدہ سو سال بھادوالوں کا اٹھیں گا اللہ تعالیٰ بولیں گے ہرے تم لوگ کیوں منائے اللہ ہمارے نبی سے محفت تھی عاشق ہے رسول دھے منائے اچھا ایسا اتا ابو بکر تم کیوں نے منایا کیا ہے کہ اللہ معاف کر تم ہو لیے کیا کہاں تم لوگ اللہ پلت کے بولے گا کمبختوں میرے نبی کے فہابات ہونے کیا وہ تم کیوں کیے بک رہا ہوں جنون میں نہ جانے کیا کیا کچھ نہ سمجھے خدا کرے کوئی قیامت کا دن واقع ہو گیا عمران بیزرد بول رہا ہے قیامت کا دن قائم ہو گیا سب جمع ہو گیا اللہ نے کہا ملاد کس کس نے منایا ہاتھ اٹھاؤ تو سب ہاتھ اٹھائیں گے میں نے منایا میں نے منایا مطلب سارے بریلوی سننے اٹھائیں گے ہاتھ ابو بکر صدق کا ہاتھ نہیں اٹھیں گا حضرت عمر کا نہیں اٹھیں گا عثمان غنی کا نہیں اٹھیں گا حضرت علی کا نہیں اٹھیں گا اللہ فرمائیں گا حضرت عائشہ کا نہیں اٹھیں گا اللہ فرمائیں گا تم نے کیوں نہیں اٹھایا ہاتھ تم نے کیوں نہیں منایا کہیں گے اللہ ہم نے تو نہیں منایا تو اس وقت ملاد نہیں ہوتا تھا ہم نے نہیں منایا تو اللہ پلٹ کر بولیں گا تم نے کیوں منایا پلٹ کر بولیں گا جملہ پہ گوھر کی تھی یہ کفریہ جملہ ہے اللہ سمتوں سے پاک جہت سے پاک جن کی توحید ہی تھی گڑھ بڑھ ہو وہ چلے تقریر کرنے پہلے اپنی توحید تو صدار لو اللہ پلٹ کر بولیں گے ہاں تم نے کیوں منایا تو سارے سنی بولیں گے اللہ ہم آشی کے رسول تھے تو پھر اللہ کہیں گا ابو بکر تم کیوں نہیں منایا تو کہیں گے اللہ ماپ کر دیں تب سے پہلا سوال عمران برددتو اہلِ حدیث ہے یہ کس حدیث میں آیا ایسا ہوں گا یہ کس حدیث میں آیا اللہ تعالیٰ کہیں گا ہاتھ اٹھاؤ اچھا ہاتھ وہ اٹھواتا ہے جس کو معلوم نہ ہو میں کہوں بھئی کون کون ہے جو جلوس میں جائیں گا تب آپ سے ہاتھ اٹھاؤں تو مجھے معلوم نہیں ہے کون جائیں گا اللہ تو عالم الخیب ہے اس کو سب پتا ہے کس نے کیا کیا ہے کیونکہ ہاتھ اٹھاؤ کیا جب ہاتھ اٹھیں گے تب پتا چلیں گا اس کو تو سب ہاتھ اٹھائیں گے ہیں میں نے منایا میں نے منایا ابو بکر کا نہیں اٹھیں گا ان کا تو یہ کس حدیث میں آیا پہلا سوال اب اگر تمہارے نزدیک تم کہو نہیں بھئی ہم نے حدیث تھوڑی بولا ہے ہم نے تو ایک تصور پیش کیا ہے قیاس کیا ہے میں نے کہا آگئے نا وہی کل تک تو چلاتے تھے قیاس کرنے والا ابلیس تو کٹا گری میں وہی آگئے ہیں یعنی دین کے معاملے میں امت کے فائدے کے لئے قیاس کرو تو شیطان قیاس کرنے والا مگر اپنا مطلب اور اپنا اللہ سیدھا کرنا ہو تو پورا قیاس پہ کام چلا لو پھر نہ حدیث کی دلیل نہ قرآن کی دلیل چلو تمہارا قیاس تم ہی پہ لوٹاتا ہوں قیامت کا دین ہوگی اللہ تعالیٰ کہیں گا ابو بکر بھی ہوں گے عمر بھی ہوں گے صاحبہ بھی ہوں گی اللہ فرمائیں گا ہاں چلو بتاؤ کون کون ہے جب بخاری پڑتا تھا ابو بکر کا ہاتھ نہیں اٹھیں گا عمر کا نہیں اٹھیں گا یہ اٹھائیں گے غیر مقلد ہم پڑھتے تھے ہم پڑھتے تھے اللہ کہیں گا ابو بکر تم کی نہیں اللہ معاف کر دے ہمیں تو سو جائی نہیں کہ قرآن کے بعد کوئی افضل کتاب بنانی چاہیے ہمیں تو سو جائی نہیں وہ امام بخاری کو سو جا کہ قرآن کے بعد ایک افضل کتاب حدیث کے نام پر ہونی چاہیے اور پھر یہ غیر مقلد ملاہوں کو سو جائی نہیں صاحب بخاری 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 اس سے آگے بڑھنے کا نہیں آچھا چلو ہاتھ اٹھاؤ کون کون اپنے آپ کو صلافی کہتا تھا یہ سوال رہے ہیں ابو بکر تم نے کیوں نہیں لکھا اپنے نام کے آگے ابو بکر صلافی عمر صلافی اللہ کیا کرے معاف کر دے ہم کو یہ بولیں گے تو یہ سب جہالت کی باتیں ہیں ہمت ہو تو اس کے مقابلے میں اہل حدیث کو کوئی حدیث پیش کرتے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا ہو کہ ملاد نہ مناؤ حدیث پیش کرتے لیکن آئیے گفت کو بعد میں ہوں گی میراج ربانی کو بھی سن لی دیئے ایک اصل میں ہوتا گیا میں دکھانے سے پہلے ایک چیز سنا دوں آپ کو بڑی خاص بات ہے غیر مقلدوں کی ایک عادت ہے اب بڑی گندی مثال ہے معذرت کے ساتھ جن لوگوں کو یہ مثال اچھی نہ لگے ان سے معذرت لیکن یہ مثال میں نے نہیں دیئے یہ علامہ دمیری نہیں دیئے علامہ دمیری بہت بڑے امام ہیں اور حیات الحیوان ان کی حیوانات پر جانوروں پر یہ کتاب ہے بڑی بہترین دو جلدوں میں اس میں ہر جانور کے بارے میں لکھا اس کی خاصیت لکھی اس میں سور کی خاصیت لکھی ہے جنگلی صوبار ہوتا ہے نا اس کی خاصیت نے لکھی کہ جنگلی صوبار کی عادت ہوتی ہے کہ قطار میں چلتے ہیں ایک کے پیچھے ایک اور ایک صوبار گڑے میں جائیں گے تو پیچھے والے سارے صوبار گڑے میں جائیں گے ایک گرہ تو دوسرا نہیں دیکھیں گا کہ یہ بھی گر رہا ہے تو میں رک جاؤں وہی فطرت ان لوگوں کی ہے ایک ملہ ایک بات بولیں گا اور ابھی چھٹ پائیے تک سب وہی بولیں گے تو اگر یہی بات کی میں ویڈیو دکھاؤں تو میرے پاس بہت ساری ہے لیکن ایک ہی ویڈیو کافی ہے سمجھانے کے لیے جیسی ملادن نبی آتا ہے یہ اصل میں پورا جو فرقہ ہے نا ان کا یہ برساتی میڈک کی طرح ہے جیسے میڈک ہے برسات میں نکلتی ہے ٹیٹہ شروع کرتی مورم آئیں گے تو یہ یزید کی وفاداری کا عالم لے کے نکل جائیں گے یزید 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 اب مورم جیسی ختم میں ملادن نبی آ گیا تو ملادن نبی میں نکل جائیں گے ملاد منانا حرام ملاد منانا اب اس کے بعد گیر بھی شریف آئیں گے تو یہ گیر بھی حرام کر آگا لپیں گے یہ سنی تو کرتا رہتا ہے یہ روکنے کے لیے جدو جہد کرتے رہتے ہیں تو برساتی میں انڈک والا معاملہ ہے ان کا تو آپ نے اکثر دیکھا ہوں گا ابھی وڈساپ پہ کچھ چھٹ پائیے کچھ غیر مکلد اہلِ حدیث اور دیوبندیوں کے نو زیادہ بچے جو ابھی ابھی انڈے میں سے نکلے ہیں یہ لوگ ایک میسیج چلاتے وڈساپ پہ دیکھاؤں گا راب تک بھی آیا ہوں گا وہ لکھا ہوا ہوتا ہے ابو بکر صدیق کے زمانے میں ملادن نبی بارہ سال دو سال آئی نبی آئی حضور کی زندگی میں ابو بکر کی زندگی میں دو سال فاروق اعظم کی زندگی میں دس سال عثمان اگنی کی زندگی میں بارہ سال حضرت علی کی زندگی میں چار سال مگر کسی صحابی نے ملاد نہیں منائی یہ آیا ہے کہ انہیں میسیج دیکھا ہے نا آپ نے پہلے میں سوچتا رہا ہے یہ لانڈو کا کام ہے بار میں پڑا چلا نہیں ان لانڈو کے پیچھے ان کے کچھ بڑے چھپے ہوئے ہیں اب اس میں سے ایک کو دیکھ لیڑی ہے یہ میراج ربانی وہی بات کہہ رہا ہے وہ سن لیڑی میں پوچھنا چاہوں گا بتلاو یہ بارہ ربیل اول بارہ ربیل اول کی جو تاریخ ہے یہ نبی کے زمانے میں آتی تھی کی نہیں آتی تھی بولو تیرسٹھ برس ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم زندہ رہے میں نے اسی لئے یہ تاریخ بتلائی ہے تیویس برس نبوت قد کی زندگی تیویس برس تو آئی ہوگی کی نہیں آگی کیا آئی ہے بارہ ربیل اول کی تاریخ لیکن کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ملاد منائی اپنے ملاد منانے کا حکم دیا ہرگز نہیں حضر ابوبکر کے دور میں آئی یہ تاریخ کی نہیں آئی بارہ ربیل اول حضرت عمر فاروق آدم کے دور میں آئی کی نہیں آئی حضرت عثمان گنی کے دور میں آئی تاریخ کی نہیں آئی مجھے بتایا جائے کوئی بھی مائی کلال دنیا کا بتلائے کہ ان خلفاء راشدین نے خلفاء راشدین نے کبھی میلاد نبی منایا ہے میں کہتا ہوں تم نبی سے نہیں دکھا سکتے صحابہ سے نہیں دکھا سکتے جن کو تم اپنے امام سمجھتے ہو زیادہ تر یہی لوگ اس کے اندر ہیں معاف کیجئے گا مادرت کے ساتھ میرے حنفی دوستوں بھائیو آپ کی خطہ نہیں ہے حنفی ہونا کوئی جرم نہیں ہے مسئیبت یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کو مانتے بھی نہیں اور اپنے آپ کو حنفی بھی کہتے ہیں اس لئے میں کہہ رہا ہوں مجھے جاؤ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ امام مالک رحمت اللہ علیہ امام شافی رحمت اللہ علیہ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کہ کوئی ایک ضعیف قول دکھا دو کوئی ایک ضعیف قول ضعیف کمزور قول بتا دو کہ ان کی زندگیوں کے اندر ان کی ستر ستر برس اچی اچی برس نبے نبے برس یا امہ زندہ رہے ان کی زندگی کے اندر کیا بارہ ربیل اول کی تاریخ نہیں آتی تھی اگر آتی تھی تو انہوں نے چوں نہیں منایا اب چند باتیں ہیں وہی راگ الابہ ہے رسول کے زمانے میں ملاد النبی شریف آئی ابو بکر کے صدق کے زمانے میں آئی فاروق اعظم کے زمانے میں آئی عثمان گنی کے زمانے میں آئی ان لوگوں کے زمانے میں آئی انہوں نے بارہ ربیل اول منایا ملاد النبی منایا نہیں منایا پھر جوش میں آئے کہا ان کو چھوڑو ہنفی ہو تم تو امام ابو حنیفہ سے بتاؤ میرے بھائیو ہنفی ہونا جرم نہیں ہے ارے یار یہ پیندہ کب سے بدل گیا تم تو کل تک کہتے ہیں تقلیت کرنا ہی شرک ہے اب یہاں ہنفی ہونا جرم نہیں رہا تو کوئی پیندے ہندے ہے کہ نہیں تمہارے یار کبھی کچھ کبھی کچھ کبھی کچھ جاؤ چیلنج کرتا ہوں میں لاؤ بتاؤ اچھا چیلنج کہا کر رہے ہیں سودیہم کے دس بائے دس کے کمرے میں اب یہ اوقات ہے ہمبہ تھے ہندوستان کا رہنے والا ہے اردو سے وہاں بول رہا ہے ہندوستان آکے بول یہاں بول ہم آنے کے لئے تیار ہیں ہم دکھانے کے لئے تیار ہیں امام ابو حنیفہ نے منایا ہے بتاؤ امام شافعی نے منایا ہے بتاؤ امام ملک نے منایا ہے بتاؤ امام احمد ابن حمل نے منایا ہے بتاؤ میں چاروں اماموں سے کیا صحابہ سے بتانے کے لئے تیار ہو لیکن تم ملیں گا کیا بات ہے سبحانہ دے کہ تُو ملتا نہیں ہے نا آپ نے ہی گھر میں چھیک رہا ہے وہ تا ایسا ہوا کہ کوئی گھر کا دروازہ بن کرے اور کہے امریکہ تجھے تباہ کر دوں گا امریکہ میں تجھے مٹا دوں گا امریکہ تجھے چیلنج ہے ہمت ہو تو مجھ سے مقابلہ کر اپے امریکہ تک بات تو جانے دے ہمت ہو تو وہاں جا بندوک لے تب تیری اوقات پتا چلے دس بات دس کے کمرے میں چیختے ہیں یہ ثابت کرو وہ ثابت کرو پہلے ایک مقتصر جواب اور جواب بھی حدیث جواب پہلا جواب انہی کے لبو لیجم اس نے کہا جاؤ بتاؤ میں چیلنج کرتا ہوں اب میں اسی کے جملوں میں کہہ رہا ہوں میں چیلنج کرتا ہوں بتاؤ نبی کے زمانے میں بارہ ربیل اول آئی نبی نے منع کیا ہو ثابت کرو میں چیلنج کرتا ہوں ابو بکر صدیق کے زمانے میں ملاد آئی ابو بکر صدیق نے کبھی منع فرمایا ہو بتاؤ عمر نے منع کیا ہو بتاؤ عثمانِ غنی نے منع کیا بتاؤ جب کسی صحابی نے منع نہیں کیا تو تو کون ہوتا ہے تو نبی ہے جو شریعت گڑھ رہا ہے منع کرنا کسی جائز کام کو منع کرنا یہ شریعت گڑھنا ہے آئیے میں حدیث سے بعد دلیل پیش کر دوں سن لیجئے یہ حدیث دیکھ لیجئے یہ سنانے ابن ماجہ اددار السلام کی چھپی ہے سعودیہ کی خبیص اپنے گھر کی چھپی بھی نہیں پڑتے سنانے ابن ماجہ چل نمبر چار صفحہ نمبر چھپن حدیث نمبر تین ہزار تین سو چھین سٹھ ابن ماجہ نقل کرتے امامی نماجہ ان سلمان الفارسی قال رضی اللہ تعالی حضرت سلمان فارسی سے روایت ہے اور یہ بڑے جلیل و قدر صحابی ہے سلمان فارسی یہ وہ صحابی ہے کہ نبی نے امام حسن کو چادر میں لیا امام حسن کو لیا مولا کائنات علی مرتضی کو چادر میں لیا حضرت فاطمہ کو لیا اور کہا اللہ سے عرض کیا پروتگار یہ میرے اہلِ بیعت ہے اللہمہ ہاں اولائی اہلِ بیعتی اللہ یہ میرے اہلِ بیعت ہے سلمان فارسی کھڑے ہوئے تھے فارس کے رہنے والے اس قبیلے کی نہیں اس خاندان کی نہیں اس ملک کے نہیں ملک بھی دوسرا خاندان بھی دوسرا تحصیب بھی دوسری سب کچھ الگ کہایا آرسل اللہ کیا میں آپ کے خاندان والوں میں نہیں ہوں کیا میں آپ کے اہلِ بیعت میں نہیں ہوں آقا نے سلمان کو بھی چادر ملی کیا فرمایا سلمان و منا سلمان بھی ہمارے خاندان اور اہلِ بیعت میں سلمان کو بھی اہلِ بیعت میں شامل اکبر رضی اللہ تعالی وہ روایت کرتے ہیں کہا لو کہتے ہیں سعیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان السمن والجبن والفرائی کہتے ہیں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے تین چیزوں کے بارے میں سوال کیا گیا گھی کے بارے میں پنیر کے بارے میں پنیر ہوتا ہے نا دودھ سے بنتا ہے پنیر کے بارے میں اور خال کا لباد وہ لباد جو خال سے بنایا جاتا ہے الفرائی وہ لباد جو خال سے بنایا جاتا ہے ایسا کرتہ جو خال کا بنا ہوا جانور کی خال کا اس کے بارے میں پوچھا گیا یا رسول اللہ یہ جائز ہے کہ نہ جائز ہے آقا نے کیا اصول دیا ذرا فرمایے قال سرکار نے فرمایا آقا نے کہا سنو جو اللہ نے حلال کیا اپنی کتاب میں بیان فرما دیا جو تم پر حرام کیا اللہ نے اپنی کتاب میں بیان فرما دیا اور جس کے بارے میں کتاب اللہ میں کچھ بھی نہ ہو وہ کام تمہارے لئے جائز جو حرام ہے وہ کتاب میں ہے اللہ کی کتاب میں موجود جو حلال موجود اور جس کے بارے میں ذکر ہی نہ ہو جس کے بارے میں نہ قرآن میں ذکر نہ حرام کا ذکر نہ حلال کا ذکر جب ذکر ہی نہیں ہو تو اس کا مطلب کیا ہوا سرکار کہہ رہے ہیں وہ تمہارے لئے معاف ہے حلال تو اب ان میں جورت ہو تو یہ قرآن میں کہاں ملاد حرام لکھا ہے وہ ثابت کریں حرام بتانا ان کے ذمہ داری ہے تو جہلت کا یہ عالم ہے اور یہ حدیث پھر امام ترمیزی نے بھی لکھی ہے کہ میں نے ابن ماجہ کا سکین پیچ دکھایا تھا آپ کو امام ترمیزی نے کتاب اللباس میں اس حدیث کو لایا حدیث نمبر امام ترمیزی کی ایک ہزار سات سو چھبیس اور امام حاکم نے بھی المحتدرق میں لایا جل نمبر دو سبتین سو پچھتر پر امام بہکی نے لایا اس حدیث کو سنن قبرہ میں حدیث نمبر ونیس ہزار ساستو بابیس پر امام ابن حجر اسکلانی یہ وہ امام ہے جن کو دیوبندی بھی بہت مانتے ہیں اہل حدیث بھی مانتے ہیں ہم بھی مانتے ہیں فتح البحاری شرح البخاری جو بخاری کی شرح ہے ابن حجر کی کئی جلدوں میں مستلط شرح کی کتاب اس کی جل نمبر دس صفحہ ایک سب پچھپن پر امام ابن حجر اسکلانی رضی اللہ تعالیٰ نے ایک اصول بتا رہے ہیں اصول کیا ہے فرماتے سنیے الفیلو یدلو علالجوازی وعدم الفیلو لا یدلو علالمنع کہتے ہیں کسی کام کا کرنا اس کے جواز کی دلیل ہے اور کسی کام کا نہ کرنا اس کے ملا ہونے کی دلیل نہیں یہ اصول ہے بات سمجھ میں آئی ہے اور رسول اللہ نے کوئی کام کیا یہ دلیل ہے کہ جائز ہے سنت ہو گیا کہ صحابی کی سنت ہے یہ جائز ہے جائز ہے اس نے صحابی نے کیا اور اگر کوئی کام اللہ کے رسول نے نہیں کیا صحابہ نے نہیں کیا تو ان کا نہ کرنا امام ابن حجر کہتے ہیں منع ہونے کی دلیل نہیں جب تک منع ہونے پر کوئی دلیل قرآن و حدیث سے پیشنا کی جائے نہ کرنا دلیل نہیں ہے اگر نہ کرنا دلیل بنا لیا جائے تو ہزاروں کام پھر حرام ہو جائے بریانی کھانا حرام ہو جائے کل کوئی آپ بریانی کھائے اور آکے پوچھے گئے بریانی کھاتے اور حسول نے کھایا ابو بکر نے کھایا عثمانِ گھنی نے کھایا کہا نہیں بھئی حلال چیزیں ہیں اس میں سارے مسالے حلال چاول حلال ہر چیز حلال ہے اس کے اندر اچھے یہ مثال دے رہا ہوں وہاں بھی لوگ اس مثالوں سے بڑے چیٹتے یہ عجیب بات ہے کہ یہ اپنے دلیل میں کچھ بھی بکواس کریں تو سب جائز اگر ہم مثال میں دے تو کہا دیکھو بریلی لوگ ایسی مثالیں دیتے تو میں تو سمجھانے کے لئے مثال دے رہا ہوں ورنہ دلیل تو میں دے چکا اور دلیل کیا دے چکا دلیل یہ کہ صحابی کا رسول کا نہ کرنا حرام ہونے کی دلیل نہیں ہمت ہو تو پہلے ابن حجر کو بیدتی بولو امام ابن ماجہ کو بولو سلمان فارسی کو بولو اور خود رسول اللہ بیدتی ہو گئے تمہارے فتوے کے مطابق کہ جب آقا کہہ رہے ہیں کہ جس کا ذکر جس کی ممانیت قرآن و حدیث میں نہ ہو وہ تمہارے لئے جائز تو اگر ہم کہتے ہیں بالفرض مان لے حالانکہ ملاد کا ذکر قرآن و حدیث میں ہے بالفرض ہم یہ مان لے کہ ملاد کا ذکر حدیث میں بھی نہیں ملاد کا ذکر قرآن میں بھی نہیں مگر ہم مناتے تو تمہاری ذمہ داری ہے کہ اس کو منع کا لکھا یہ ثابت کرو منع نہ ہونا ہی اس کے جواز کی دلیل اس لئے کہ اگر یہ کام ناجائد و حرام ہوتا اللہ کے رسول بتا دیتے ہیں اللہ قرآن میں اس کا حکم و نافذ کر دیتا اور آئیے امام ابن حمام یہ اپنے آپ کو سلفی بولتے ہیں لیکن یاد رکھو یہ سب دھوکہ دینے کے لئے سلفی استعمال کیا جاتا ہے یہ کسی امام کو نہیں مانتے ارے وقت آنے پر امام بخاری کو نہیں مانتے ابھی میں دکھاؤں گا کہ امام بخاری کا بھی انکار کیا ہے انہوں نے امام ابن حمام رضی اللہ تعالیٰ نو فت القدیر کے اندر یہ نمبر ایک صفحہ چار سو چھالیس پر فرماتے سمت ثابتوا بعد حازہ نفعل مندوبیا اما ثبت القرحاتی فلا الا این یدلہ دلیل آخر کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام نے کسی کام کو نہ کیا صحابہ نے کوئی کام نہیں کیا رسول نے کوئی کام نہیں کیا تو اس سے صرف اتنا ثابت ہوتا ہے کہ یہ سنت نہیں ہے صرف کتنا ثابت ہوا کہ وہ کام سنت نہیں ہے اور رہا اس کے ناجائز اور کراہت کا ثبوت یہ کہنا کہ یہ کام جو تم کر رہے ہو رسول نے نہیں کیا صحابہ نے نہیں کیا اس لئے ناجائز ہے تو امام ابن حمام کہتے ہیں کہ یہ کہنے سے کام نہیں چلیں گا اس کے لئے شریعت کی دلیل لانی پڑیں گی کہ کیوں حرام ہے کیوں ناجائز ہے صحابہ نے رسول نے نہیں کیا اس بنیاد پر حرام نہیں ہوں گا اور اگر یہی بنیاد بنا دی تو پھر بخاری کا لکھنا بھی حرام بخاری کا پڑھنا بھی حرام کیونکہ کسی صحابی نے حدیث کی کتاب نہیں لکھی ہے اسی باقاعدہ کسی صحابی کے زمانے میں حدیثوں کی کتابیں نہیں شکتی تھی اسمہ اور اجال کا فن حرام جرہ و تعدیل کا فن حرام سرفنہوں حرام مدرسہ حرام مسجد کے منارے حرام یہ سب حرام کیوں رسول نے سرفنہوں کے گرامر نہیں بتائے صحابہ نے سرفنہوں کی بحثیں نہیں کی صحابہ اکرام نے اسمہ اور اجال پر بحثیں نہیں کی جرہ اور تعدیلوں پر بحثیں نہیں ہوئی یہ سب بعد میں اجاد ہوئے اور وہ علم کو تم بھی مانتے اور وہ بھی پڑھتے ہو اور اس کو دین سمجھ کے کرتے ہو یہ بول کر کام نہیں چلیں گا کہ وہ ضرورت ہے دین نہیں ہے بتاؤ اسمہ اور اجال کا فن یہ دین ہے یا دین سے خارج ہے سرفنہوں یہ دین میں ہے کہ دین سے خارج ہے سب دین کے علم ہے اب آئیے اس نے قادر ضعیف سے ضعیف کول بتا دو چلو ضعیف ہی دکھا دیتا ہوں میں آئیے کتاب کا نام ہے نعمت القبرہ اور یہ ٹیبل پر بھی ہے یہ ہاتھ میں موجود ہے کہاں سے چھپی ہے بریلیوں نے نہیں شاپا ورنہ کل بولوں گے بریلیوں نے چھپا استمبول سے ترکی سے چھپی ہے ترکیوں نے چھپا استمبول سے کتاب چھپی کس کی ہے یہ اس کی کتاب ہے کہ جب نہ بریلی پیدا ہوا تھا نہ دیوبندی پیدا ہوئے تھے یہ امام ابن حجر علمقی الشافعی رحمت اللہ علیہ کی نو سو حجری کے امام ہے نعمت القبرہ کتاب لکھی اس میں ایک حدیث نکل کر رہے ہیں صفحہ نمبر چھے کیا حدیث ہے ذرا سنیے اور میں پہلے ہی کہہ دیتا ہوں یہ حدیث ضعیف ہے ہمارے نزدی کیوں ضعیف ہے اس لیے کہ امام ابن حجر نے اس کی سنان بیان نہیں کی لیکن دوسری بات دو بات پہلی بات حدیث ضعیف فضائل میں موتے بر اور دوسری بات ہمارے لیے اتنا ہی کافی کہ ابن حجر بقی جیسی ذات و شخصیت نے اس کو کوٹ کیا اب اگر جو کچھ فتوہ لگانا ہے وہ بریلیوں پہ مت لگاؤ قوم کو دھوکہ دینا بن کرو کہ ملاد منانا بریلیوں کی اجازے یہ بریلیوں کی نہیں یہ بریلی جب پیدا بھی نہیں ہے تو اس سے پہلے ابن حجر نے لکھا ہے اور ابن حجر نے کہاں سے لکھا ہے وہ سن لیجئے ابن حجر کہاں سے لارے قال ابو بکر صدی کو رضی اللہ عنہ من انفقا درہمن علا قراتی مولدن نبی صلی اللہ علیہ وسلم قانا رفیقی فی الجنہ ابو بکر کہتے ہیں لوگوں جس نے نبی کی ملاد پر ایک درہم خرج کیا جنت میں وہ میرا ساتھی ہوں گا جنت میں میرے ساتھ رہیں گا وقال عمر رضی اللہ عنہ من عزمہ مولدن نبی صلی اللہ علیہ وسلم فقد احیائل اسلام حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں جس نے نبی کی ملاد کی تازیم کی ملاد کی تازیم کی عزت کی سرکاہ حضرت عمر فاروق فرمارے گویا اس نے اسلام کو زندہ کر دیا اسلام کو جلا بغش دی تو کم از کم ابن حجر تک ہم اس کے اگر سند مانے اور امام ابن حجر کا ہی عقیدہ مان لے صحابی کا نابی مانے بالفرض تب بھی یہ بات تو ثابت ہو گئی کہ ملاد منانے والے بددتی مشرق نہیں ہیں بلکہ اسلام کو زندہ کرنے والے ہیں اسلام کو احیاء دینے والے ہیں تو ان کا فتوہ مانے کہ اماموں کا مانے تو تم صلافی ہو کر اماموں کو چھوڑتے ہو تو بھی صلافی لکھتے کیوں اپنے آپ کو تم اپنے آپ کو بے غیرتی لکھا کرو اپنے آپ کو نفسی لکھا کرو کیوں تم کو نفس کا فتوہ مانتے ہو کسی امام کو تھوڑی مانتے ہو اس کے بعد حضرت امام ابن حجر مکی کہتے وَقَالَ عُسْمَانُ رضی اللہ عنہ حضرت عثمانِ غنی فرماتے رضی اللہ عنہ فَقَعَنَّمَا شَهِیدَ غَزْوَاتَ بَدْرٍ وَحُنَيْنِ جس نے نبی کی ملاد میں ایک ترہم خرج کیا گویا وہ غزوہِ بَدْرَ وَحُنَيْنِ کے شہیدوں کے ساتھ اٹھایا جائے وَقَالَ عَلِيٌ رضی اللہ عنہ وَقَرَمَ اللَّهُ وَجْهُ مَنْ عَزَّبَا مَوْلِدَ النَّبِي صلی اللہ علیہ وسلم وَقَانَ سَيَّان لِقْرَاتِ اللَّا يَخْرُجُ مِن الدُّنْيَا إِلَّا بِالْإِيمَانِ وَيَدْخُلُ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ حِسَاب حضرت علی فرماتے جس نے نبی کی ملاد میں دل کھول کر خرج کیا جس نے نبی کی ملاد پر بقیلی نہیں کی کنجوسی نہیں کی دل کھول کر خرج کیا وہ دنیا سے حرگد نہ جائیں گا مگر اس عالم میں کہ ایمان پر اس کا خاتمہ ہوں گا اور جنت میں بغیر حساب وہ کتاب کے داخل کر دیا جائے ہو گیا زعیب بھی دیکھ گیا اور موتے بر دیکھنا ہے آپ کو اس نے کہا تو زعیب سے زعیب ہی لے آؤ چلو زعیب ہی لا دیا ہم موتے بر سن لوگ یہ ملاد حسلم ان بے اکوف ہوں نے کیا سمجھا پہلے تو اس کی غلط فہم ہی سمجھ لیں آپ یہ ملاد کا مطلب جلوس سمجھتے ہیں ہاں یہ آپ کے بڑی غلط فہم نہیں ہے ان کو اور ہمارے نزدیک ملاد جلوس کا نام نہیں ہے اظہار خوشی کا اظہار جو ہے خوشی کے اظہار کا نام جلوس ہے ملاد کا نام جلوس نہیں ہے ہم جلوس کس لیے نکالتے ہیں ایک یونیٹی کے ساتھ اپنی خوشی کا اظہار کرنا اور ایک دوسرے کو مبارک بات دینا ہے خوشی میں ایک دوسرے کو شریک کرنا ورنہ ملاد نبی کے معنی cities نہیں ہے یہ بہوکوف سارا جلوس سمجھ کے اسی پہ بیدھت بیدھت کے گارے ہیں ملاد کے معنی ہوتے ہیں نبی کی پیدائش کا ذکر کرنا اور یہ پورا مہیرہ کرتے ہیں مہینے میں ایک ہی دن جلوس نکالتے ہیں ہر دن نہیں نکالتے جلوس تو ایک دن نکالتے ہیں تاکہ اجماعی طور پر ایک اجماعیت کا اظہار ہو جائے غیروں پر یہ ظاہر ہو جائے کہ آج نبی کے نام لیوا کتنے ہیں اور یہ جلوس اس زمانے میں اس لئے بھی اب ضروری ہو گیا کہ جب ایسے لوگ ہم میں ہی پیدا ہو گئے جو جلوس کو بیدت اور شرک اور کفر کہنے لگے تو ہم نے کہا اب ضروری ہو گیا کہ اپنی تعداد کا اظہار کر کے بتا دو کہ یہ جتنے ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں ہیں یہ وفادار رسول ہے اور جو گھروں میں بیٹھے ہیں وہ غدار رسول ہے انتیاز ہو جائے اب کل یہ نہ کہیں کہ سنی بھی کچھ لوگ جلوس میں نہیں آتے وہ مجبوری سے جو نہ آئے الگ بات ہے جو ویسے بھی نہ آئے الگ بات ہے لیکن جلوس میں کوئی نہ آئے الگ ہے لیکن انکار نہیں کرتے جو انکار کر رہے میں انہیں غدار کہہ رہا ہوں میری مراد وہ ہے ورنہ کہیں گے یار فلا مولانا صاحب سننی ہے مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے گھر میں بیٹھے تھے وہ بھی غدار ہے وہ غدار نہیں ہے وہ جلوس کے خلاف نہیں ہے میں خلاف والوں کی بات کر رہا ہوں تو ملاد انہوں نے جلوس کو سمجھا جلوس نہیں ہے جلوس تو پورے مہینے میں ایک دن کو بارہ ربیل اول شریف کو اظہار خوشی کے لئے نکالتے ہیں ورنہ حقیقت تو یہ ہے کہ ملاد کے مہینے نبی کی پیدائش کا ذکر کرنا ان موجزات کا ذکر کرنا جو نبی کی ولادت کے وقت ظاہر ہوئے نبی کی شان سے تشریف لائے کیا نعمتیں ملی ہیں اللہ کی بارگاہ سے کیا مقام تھا رسول اللہ کا اس کا اظہار اس پہ خوشی بسررت کا اظہار کرنا یہ ملاد ہے اور یہ تو سنت الہیہ ہے اللہ تعالیٰ نے خود اس پہ ملاد کی ایک آیت قرآن میں نازل کی کئی جگہ اگر وہ ساری آیتیں پڑی جائے تو وقت ہو جائیں گا میں سے تین آیتیں یہاں تلاوت کر رہا ہوں کہ قرآن میں خود نبی نے اللہ نے اپنے نبی کی ملاد کا ذکر کیا پارہ نمبر چار ہے سورہ آل عمران ہے آیت اکسو چو سٹھ ہے اللہ فرماتا ہے اللہ فرماتا ہے کہ مومنوں پر تحقیق اللہ نے مومنوں پر احسان کیا کہ انہی میں سے ایک رسول بھیج دیا کس پر احسان کیا کس پر انسانوں پر نہیں کہایا مومنوں پر تو رب جانتا تھا جو احسان مندے وہ مومنی ہوں گے جو حرام خور ہوں گے نا احسان مننے والے وہ مومن نہیں ہوں گے تو کہا مومنوں میں بھیجا مومنوں پر احسان کیا ہم نے تو معلوم ہو گیا کہ جو نبی کی ولادت پر شکر کرتے ہیں اظہار کرتے ہیں مسررت کرتے ہیں وہ مومن ہیں اور جو نہیں کرتے سمجھ لیجئے کہ مومن نہیں ہیں نبی کے آنے سے تکلیفشی ابلیس کو ہوئی تھی سری باقی کسی کو نہیں ہوئی تھی سب خوشتے اس دن پارہ نمبر چھے ہے سورہ مائدہ آیت پندرہ اللہ فرماتا ہے قد جعاکم من اللہ نور وکتاب مبین تحقیق تمہاری طرف اللہ کی جانب سے ایک نور آیا اور ساتھ میں ایک روشن کتاب یہاں نور سے مراد کون ہے اور رسول اللہ رسول اللہ کو نور فرمایا اللہ نے تحقیق تمہاری طرف اللہ کی طرف سے نور آیا اور ایک روشن کتاب پارہ نمبر سترہ سورہ انبیاء آیت اکسو ساتھ میں ارشاد ہوتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةٍ لِّلْعَالَمِينَ اور اے حبیب ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر سارے عالم کے لئے رحمت بنا کر بھیجا تو یہ بھیجنے کی بات اللہ رب العزت کا یہ ملاد کا ذکر نہیں ہے تو اور کیا ہے یہ پیدائش کا ذکر کرنا اپنے بندوں پر احسان کا اظہار کرنا احسان جتانا یہ ملاد نہیں ہے تو کیا ہے اور خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ملاد کا ذکر فرمایا آئیے کتاب دیکھیں حدیث کی کتاب مجموع زوائی اور پھر یہ حدیث کن کن علماء نے لکھی اس کی تخاریجیں میں انشاءاللہ آگے پیش کروں گا اللہ میں امام حیسمی ان کی یہ مشہور و معروف کتاب اس کی چل نمبر آٹھ ہے صفحہ نمبر دو سو ون نبے حدیث نمبر تیرہ ہزار آٹھ سو بیالیس حدیث نمبر تیرہ ہزار آٹھ سو بیالیس ونبی امامتا قالا کل تو یا نبی اللہ ما قانا اولو بدی امرک حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ صاحب یہ رسول ہے وہ روایت کرتے ہیں ان سے روایت ہے کہتے ہیں کہ میں نے نبی پاک سے عرض کیا میں نے رسول اللہ سے پوچھا کیا پوچھا اے اللہ کی رسول آپ اپنی پیدائش کے بارے میں کچھ فرمائیے اب اگر اس کو میں اپنے عشق میں ترجمہ کروں تو کیا ہوا اللہ کے نبی آپ اپنی ملاد کا ذکر کیجئے آپ اپنی ملاد خود بیان کیجئے قال اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا اے ابو امامہ سن اب میں اپنی ملاد کا ذکر کرتا ہوں یہاں پر ایک بات دیکھیں ابو امامہ صاحب یہ رسول کہہ رہے یا رسول اللہ اپنی ملاد کا ذکر کیجئے اپنی ملاد بیان کیجئے اپنی پیدائش کے بارے میں بتائیے اگر اسلام میں یہ کوئی اہم بات نہیں تھی اسلام میں شریعت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے تو رسول کہتے اے ابو امامہ یہ سب پوچھ کے کیوں اکبر بات کرتے ہیں ارے میں پیدا ہو گیا کافی ہوں اب جو تعلیم دیتا ہوں اس کو لو مگر سرکار نے یہ نہیں کہا بلکہ اپنی پیدائش کا ذکر کیا اور کن الفاظوں میں کیا فرمایا دعوت ابراہیم و بشرا عیسیٰ کہا ابو امامہ سن میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں کس طرح بشارہ ہے جناب ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے خانے کعبہ کی تعمیر کی جب تعمیر فارغ ہوئے تواف کیا اپنے بیٹے اسماعیل کا ہاتھ پکڑار کا پروردگار اس تعمیر کعبہ میں میرا بیٹا اسماعیل بھی شریک تھا اے رب قدیر ہمیں کچھ انام عطا فرما کچھ انام اکرام سے نواز مجھے اور میرے بیٹے کو کہ ہم نے تیرا حکم بجا لائیا اللہ نے فرمایا ابراہیم ایک نبی مبوز کروں گا اور ایک روایت یوں ہے کہ اللہ نے فرمایا ابراہیم میرے بندوں کو آواز دو حج کے لئے کام مولا یہاں کوئی سننے والا ہی نہیں ہے کہا ابراہیم آواز دینا تیرا کام ہے بندوں تک پہنچانا میرا کام ابراہیم نے پکارا اور آواز دیا ہے اللہ کے بندوں اللہ کا گھر تعمیر ہو چکا اس کے گھر کی زیارت اور اس کے حج کے لئے آؤ آقا فرماتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ابراہیم کی آواز ماں کے شکم میں بچے تھے وہاں تک پہنچی باپ کی پشتوں میں جو تھے ان تک پہنچی قیامت تک جتنے پیدا ہونے والے سب تک پہنچی سارے انسانوں تک پہنچی اور جنہوں نے لبیک کہے دیا ان کے مقدر میں حج لکھ دیا گیا اب جو حج کرتا وہی تھا اس کی روح نے لبیک کہا تھا اب یہاں ایک بات سن لیجئے یہ یا کہہ کر پکارنے پر ہی بددت کے شرک کے فتوے لگاتے اور ابراہیم کس کو پکارنے جو موجود نہیں ہے تو ابراہیم علیہ السلام مشرک ہو گئے اور یہ شرک اللہ نے کروایا کہ انہیں یا کہہ کر پکارو جو موجود ہی نہیں ہے دکھی نہیں رہے ہیں تو کہا پکارنا تیرا کام جملے سنے حدیث کے ابراہیم تجھے انسان نظر نہیں آتے مگر جو قیامت تک پیدا ہونے والے سب کو ہم جانتے ہیں سب کو ہم نے پیدا کر دیا سب کی ارواحیں موجود ہیں پکارنا تیرا کام پکارنا میرا کام تو جو ابراہیم کی آواز اپنے بندوں تک پہنچانے پر قادر ہے کیا ہم غلامانوں کی غلاموں کی آواز رسول اللہ تک پہنچانے پر قادر نہیں ہے تو ہم آقا کو پکارے تو اللہ نہ پہنچا سکے تم یہ کیا جہرت کی باتیں کرتے ہو کہ رسول کو ہندوستان سے کیوں پکارتے ہو چلیے آگے بڑھیں ابراہیم علیہ السلام نے پکارا بیرال انہوں نے لبیک کا اللہ نے فرمایا کہ میں اپنا آخری نبی جب مبعوث فرماؤں گا اس پر حج فرض کر دوں گا ابراہیم علیہ کا پروردگار اس نبی کی خاصیت خصوصیات اس نبی کا مقام اس کی عزمت اللہ نے اپنے حبیب کے تعریف بیان کی توصیب بیان کی تو حضرت ابراہیم نے دعا کی کہ پروردگار عالم اس نبی کو میرے خاندان میں پیدا فرما یہ دعا کیا اللہ اس نبی کو میرے خاندان میں بھیج تو یہ دعا قبول ہوئی اور حضرت اسماعیل کی خاندان میں رسول اللہ تشریف لائے تو اسی طرح بشارہ کرتے ہوئے آقا کہتے ہیں دعوتو ابی ابراہیم میں اپنے باپ ابراہیم کی دعا ہوں جو خانہ کعبہ میں کی تھی وَبُشْرَ عیسیٰ میں عیسیٰ علیہ السلام کی بشارہ تھوں وَرَعَتْ أُمِّيَ أَنَّهُ يَخْرُجُ مِنْهَا نُورٌ عَدَعَتْ مِنْهُ قُسُورُ الشَّام اور جس وقت میری پیدائش ہوئی میری والدہ کے شکم سے ایک نور ظاہر ہوا اور اس نور کی روشنی اتنی پھیلی کہ آقا فرماتے ہیں کہ میری والدہ نے اس مقام سے مکہ سے شام کے محلات کو بھی دیکھ لیا شام کے محلات تک روشن ہو گئے بلکہ امام جلالدین سیوتی رحمت اللہ علیہ نے الخصائض القبرہ میں اضافہ کیا ہے حدیث میں اور وہ جملے یہاں تک فیائن بیان کی ایک روایت میں کہ حضرت آمنہ کہتی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ایسی روشنی پھیلی ایسی روشنی ظاہر ہوئی کہ شام کے گھروں کے سامنے جو اوٹ رسیوں سے بن دیتے میں نے ان اوٹوں کو بھی دیکھ لیا اور ان کے رسیوں کو بھی دیکھ لیا ایسا نور ظاہر ہوا لیکن بہرحال یہ امام حیثمی کی روایت میں اتنہ ہی ہے کہ ایک نور ظاہر ہوا آقا کہتے ہیں اور اس نور کی روشنی سے شام کے محلات میری والدہ نے دیکھ لیے اور اس روایت کو علامہ امام حیثمی نے مجموع زوائد میں لائے اور اس کے علاوہ امام احمد ابن حمل نے بھی لائے المسنت کے اندر جل نمبر چار ہے صفحہ اکسو چورسی ہے امام حاکم نے بھی لائے اس کو حاکم المستدرق کے اندر جل دو صفحہ دو سو چھپن حدیث نمبر چار ازار اکسو چورسٹر ابن حشام نے بھی لائے اس روایت کو اپنی تاریخ کی کتاب میں جل ایک صفحہ تین سو دو اور خود غیر مقلدین کے بہت بڑے علامت الدہر ابن قصیر نے تفسیر قرآن کے اندر جل نمبر چار صفحہ تین سو ایک سٹ پر لائے